بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مارکہ تھا یہ پیش آیا واقع پیش آیا تو اس لئے اس کا نام غزو اہد رکھ دیا گیا تو غزو اہد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مدینہ منورہ کے شمال میں پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے اہد کہتے ہیں یہ آپ سے ڈیفنیشن بھی پوچھ لیتا ہے یہ آجاتا ہے کہ اہد کسے کہتے ہیں تو آپ نے لکھایا ہے مدینہ منورہ کے شمال میں پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے اہد کہتے ہیں اور یہ ایم سی گیوز میں پوچھ لیتا ہے کہ کتنے کلومیٹر مدینہ سے دور ہے یہ اہد پار تو پانچ کلومیٹر اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا مارکہ پیش آیا ہے جسے غزوہ اہد کہتے ہیں اب غزوہ اہد کے کیا اسباب تھے وجوہات کیا تھی وہ دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں قریش مکہ کے ستر افراد مارے گئے تھے جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر میں کفار کے ستر افراد مارے گئے قتل ہوئے اور ستر ہی قیدی بنا لی گئے تھے اور جو قتل ہوئے ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے جیسے ابو جہل بھی اس کے اندر قتل ہو گیا تھا اور اتنے ہی قیدی بنے تھے اس لئے قریش مکہ میں انتقام کی آگ بڑھا کر رہی تھی یعنی وہ انتقام لینا چاہتے تھے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے دوسری وجہ یہود کی دلی ہم دردیاں کفار مکہ کے ساتھ یعنی جو یہودی تھے وہ بھی کفار مکہ کے ساتھ مل گئے تھے انہوں نے قریش کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اکسائی یعنی جو قتل ہو گئے تھے مقتولین بھی جو قتل ہو گئے تھے ان کا بدلہ لینے پر اکسائی اور مدد کا وعدہ بھی کیا عرب میں قریش مکہ کا بہت مقام تھا وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے یعنی وہ خانہ کعبہ کی دیکھ بال وغیرہ کیا کرتے تھے غزوہ بدر کی شکست کے بعد ان کا غرور خاگ میں مل گیا تھا اس لئے قریش مکہ نے اپنے وقار کی بحالی کے لیے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری خیال کیا تو یہ تین وجوہات تھی جس کی بنا پر غزوہ اہد دوسرا مارکہ یہ پیش آیا اس کے بعد واقعات میں وہ دیکھتے ہیں واقعات میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عزباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار کے لشکر کی اطلاع دی جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ملتے ہی چند صحابہ کرام کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بے جا معلوم ہوا کہ کفار کا لشکر مدینہ منورہ قریب پہنچ چکا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشورے کے لیے جمع کیا ہم نے مسجد نبوی والے چپٹر میں پڑھا تھا کہ مسجد نبوی جو تھا اس کے اندر مشورہ بھی کیا جاتا تھا اور جہاد کی تربیت بھی دی جاتی دی تو اسی جگہ پر مسجد نبوی میں بھی مشورہ کیلئے جمع کیا کہ کفار کا جو لشکر ہے وہ مدینہ پہنچ چکا ہے تو اب ان سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے مشورہ کے لئے مسجد نبوی میں بلوائے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑی جائے نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دے کہ میں شہارش سے باہر نکل کر اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہئے یعنی ہم مدینہ میں لڑائی نہیں کرنی چاہئے مدینہ میں رہ کر بلکہ ہم مدینہ سے باہر نکلیں شہر کی عدود سے اور وہاں جا کر ہم لڑائی کریں آپ صلی اللہ عنہ نوجوانوں کی اس شوق جہاد کو دیکھ کر ان کی مشورہ کو قبول کیا کفار مکہ نے ایک سال کی تیاری کے بعد تین ہزار جنگ جو پر مشتمل ایک بھاری لشکر ترتیب دیا تھا یعنی وہ جو مارکہ پیش آیا تھا غزوہ بدر کا وہ سن دو ہجری میں سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری کو پیش آیا تھا اور ٹھیک ایک سال کے بعد یعنی چھے شوال تین ہجری کو غزوہ اہد کا مارکہ پیش آیا ہے تو انہوں نے کفار مکہ نے پورے ایک سال کیا کی تیاری کی جن میں انہوں نے وہ جو لشکر انہوں نے ترتیب دیا وہ تین ہزار جنگ جو پر مشتمل تھا غزوہ بدر جو تھا وہ ایک ہزار لوگوں پر مشتمل تھا اور غزوہ اہد جو ہے وہ تین ہزار جنگ جو پر مشتمل ایک بھاری لشکر ترتیب دیا کفار کے لشکر کے پاس تین ہزار اونٹ اور دو سو گوڑے تھے آپ نے تعداد جو ہے یہ یاد رکھنی ہے اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا جو غزوہ بدر کا جو تھا لشکر تھا غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کا جو لشکر تھا اس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا اور اس میں ابو سفیان کر رہا تھا اس لشکر نے چھے شوال تین ہجری کو اہد باڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لشکر کی اطلاع ملتے ہی ایک ہزار افراد تو مشتمی لشکر تیار کیا مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی ایک ہزار اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جو چھے شوال تین ہجری کو نماز اثر کے بعد اہد کی طرف روانہ ہوا منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی غداری کرتے ہوئے اپنے تین سو ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے لگ ہو گیا یعنی غزوہ اہد جب لڑنے کے لئے جا رہے تھے تو اس وقت تعداد جو تھی وہ ایک ہزار تھی جن میں ایک سردار عبداللہ بن عبی اس کے تین سو جو ساتھی تھے وہ بھی شامل تھے جس سے ان کی تعداد ایک ہزار ہو گئی لیکن اس نے آخر میں جب وہ لشکر روانہ ہو رہا تو منافقت کی اس نے دھوکہ دیا اس نے مسلمانوں کو اور اپنے تین سو جو اس کے ساتھی تھے وہ لشکر اسلام سے اس نے علیدہ کر لیے تو اس سے کیا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی تعداد سات سو رہ گئی یعنی پہلے ایک ہزار تھی اب تین سو کم ہو گئے تو اب کتنی رہ گئی سات سو رہ گئی مسلمانوں اور کفار کا لشکر سات شوال تین ہجری کو آمنے سامنے ہوا اہت پہاڑ میں ایک درہ تھا جو اسلامی لشکر کی پشت پرتا اور جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزید عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کا دستہ مقرر کے انہیں ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے اس درہ کو بالکل نہیں چھوڑنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو تھا جماعت تیس پچاس تیر اندازوں کی جماعت کو ان کے ذمہ کام لگایا کہ جو درہ ہے جو ہماری پشت پر ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں چھوڑنا کیوں کیونکہ وہ جو پشت پر ہونے کی بجائے سے وہاں سے بھی کفار کے حملہ کرنے کا ڈر تھا کہ کہیں کفار پیچھے سے حملہ نہ کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب جو درہ تھا اس کو محفوظ کیا یہ پچاس تیر اندازوں کے دستے دیں تو پھر انہیں ہدایت بھی کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے اس درہ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا تو دیر سپرینٹس آج ہم نے فرسٹ ہاف چپٹر کی ہم نے ریڈنگ کی ہے تو نیکس جو ہاف چپٹر رہ گیا اس کی ہم دوبارہ سے نیکس لیکچر میں ریڈنگ کریں گے اور آپ نے اس کی بھی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی اور یہ تعداد وغیرہ مسلمانوں کے لشکر کی کفار کے لشکر کی جو بھی بتائے گئی آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنے اور ہومورک میں آپ نے یہ دو کوئسٹن یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہ لکھنے ہیں کہ اہد کسے کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلا سوال بنے گا پہلا سوال کا جواب ہوگا اسی طریقے سے آپ نے پھر لکھنا ہے کہ غزوہ اہد کسے کہتے ہیں یہ غزوہ اہد کا مارکہ کب پیش آیا ٹھیک ہے کفار مکہ مسلمانوں کے طریقے میں دو سوال مارکہ پیش اسے غزوہ اہد کہتے ہیں دو سوال آپ نے ہومورک میں لکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی آپ نے نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ